دوستو دنیا میں موجود تقریباً تمام ہی مذاہب اور سائنس اس بات پر متفق ہیں کہ انسان سیارہ زمین پر بسنے والی کوئی پہلی مخلوق نہیں بلکہ اس سے قبل بھی دنیا میں الگ الگ ساخت رکھنے والی بہت سی مخلوقات موجود تھیں جنہوں نے کئی ہزار سالوں تک اس کو رائے عرض کو اپنا مسکن بنائے رکھا اور ان کی ہزاروں نسلے یہاں پھلتی پھولتی رہیں حضرت آدم علیہ السلام سے قبل دنیا میں آباد جنات کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آگ سے بنی یہ قوم اس تمام جہان میں پھیلی ہوئی تھی لیکن جب یہ لوگ اپنے خالق و مالک کی سرکشی کے مرتقب ہوئے تب فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں مختلف جزیروں میں منتشر کر دیا البتہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو قوم جنات نہیں بلکہ آج ہم بات کریں گے جنات سے بھی پہلے اس دنیا میں آباد اقوام کی کہ وہ کون تھی ان کے نام کیا تھے ان کی تعداد کتنی تھی اور اب وہ کہاں آباد ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیو کی مختلف اسلامی محققین اور مفسرین اپنی تحریر کردہ تفاصیر اور دیگر کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنات سے قبل اس دنیا میں آباد اقوام کی تعداد ستائیس یا اٹھائیس لکھتے ہیں جن میں سب سے زیادہ شہرت علامہ ابن کثیر کی آراء کو حاصل ہے امام ابن کثیر اپنی شہرائے آفاق کتاب البدایہ ونہایہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جنات سے قبل ہن اور بن نامی دو مخلوقات سیارہ زمین پر آباد تھی جب یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جنات نامی مخلوق کو زمین پر بھیجا اور جنات نے اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر انہیں اس کو رائے عرصے نکال باہر کیا بعض روایات کے مطابق ہن ایک ایسی مخلوق تھی جو ہوا سے تعلق رکھتی تھی یعنی یہ پرندوں کی مانند ہوا میں اڑا کرتی تھی جبکہ بن ایسی مخلوق تھی جس کا تعلق پانی سے تھا یہ مخلوق مچھلیوں اور دیگر سمندری حیات کی مانند پانی میں تیارہ کرتی تھی قرون وستہ سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان عدیب الجاہز اپنی تصنیف کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ہن اور بن دراصل جنات کی ہی ایک کمزور قسم تھی لیکن شر انگیزیوں میں ان سے بھی آگے تھی مشہور مورخ تبری کے مطابق ہن اور بن نامی مخلوقات کی تخلیق قرآن میں مسکور سموم یعنی گرم ہوا سے ہوئی تھی جبکہ جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا تھا بعض مفسرین کے نزدیک ہن اور بن نامی ان مخلوقات کا خاتمہ انسان کی اس دنیا پر عامت سے قبل ہی ہو گیا تھا جبکہ بعض افراد کا یہ ماننا ہے کہ ہن اور بن نامی مخلوقات جنات سے شکست کھا کر سیارہ زمین سے ہجرت کر گئی تھی اور ممکن ہے کہ اب وہ کسی اور سیارے پر رہائش پذیر ہوں جبکہ بعض علماء کے نزدیک ہن اور بن نامی مخلوقات آج بھی کتوں اور ساپوں کی شکل میں سیارہ زمین پر موجود ہیں جس کے جواز میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں جنات تین قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو ساپوں اور کتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جبکہ تیسری قسم وہ ہے جو خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں تبرانی حاکم بہکی اللامہ شہاب الدین الحشبیحی اپنی کتاب المستطرف میں لکھتے ہیں کہ انسان اور جنات سے قبل اس دنیا میں اٹھائیس قسم کی مخلوقات آباد تھی ان میں سے کچھ پروں والی مخلوقات تھی جن کی زبان بانسری کی مانن تھی بعض مخلوقات دو جسموں اور بعض دو سروں کی مالک تھی کچھ انسان جیسے تھے لیکن ان کی کئی ٹانگی تھی کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح تھے اور ان کے لمبے لمبے کان بھی ہوا کرتے اللامہ مسعودی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل اس دنیا میں اٹھائیس مخلوقات آباد تھیں لیکن باہم شادیوں کے نتیجے میں یہ مزید ایک سو بیس انواع میں تقسیم ہو گئے تھے اور سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے اور ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا سورہ تین آیت نمبر چار ان سابقہ مخلوقات میں سے بعض کے نشانات ملتے رہتے ہیں جنہیں سائنسدان ڈائنسورز یا دیگر دوسری انواع کا نام دیتے ہیں جبکہ بعض کے نشانات سمندر کی عطا گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں بعض مورخین کے نزدیک یاجوج اور ماجوج نامی قومیں بھی انہی سابقہ مخلوقات میں سے دو قومیں ہیں جو اب تک ذلکرنین نامی بادشاہ کی بنائی دیوار کے پیچھے قید ہیں اور اللہ کے حکم سے ایک نہ ایک دن اس دنیا میں خروج کریں گی اور یہاں تباہی پھیلائیں گی دوستو اس ویڈیو میں بیان ہوئی تمام باتیں قرون وستہ کے عرب لٹریچر سے ماخوض ہیں کیا یہ قومیں ماضی میں واقعی وجود رکھتی تھی یا یہ محض نسل در نسل چلی آ رہی منگھڑت کہانیاں ہیں اس بات کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہیں اور ہمیشہ رہنے والا ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی موسیقی